ہلو ایبروان ہیوپ یوال ار ڈوئنگ ویل تو میں آج آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی کوئی کیسٹ ریسپی آپ لوگ نے ویڈیو کی ٹائمنگ دے کے بیندازہ کر لیا ہوا کہ ریسپی کتنی جلدی بن جاتی ہے لیکن یہ جتنی ہی جلدی بنتی اس سے کہیں زیادہ مزیدار ہوتے ہیں چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے مٹن آپ مٹن بیو کچھ بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ چھوٹا گوشت ہو تو زیادہ ہی زیادہ اچھا ہے اور تھوڑی سی چربی والا ہو تو بہترین ہے اب اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ایک چمچ بھر کے سبز مرچوں کا پیسٹ یہاں پہ میں نے بعد میں ایک چمچ اور ایڈ کیا تھا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ایک چمچ کے ساتھ بہت مزیدار بنے گا یہاں پہ ایک چمچ بھر کے رمکہ ڈالا ہے اور ایک چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے لسن ادر کا یہاں پہ جس جگ کے اندر میں نے مرچوں کا پیسٹ نہ آیا تھا وہی جگ بھر کے میں نے ایک پانی کا ڈال دیا اور اسے لگا دیں گے پریشر پریشر ہم نے کب تک لگانا ہے جب تک ہمارا گوشت گھل مطلب گھلنے والے حد تک پکنا چاہے اور جو ہمارا جو ہے وہ پانی بھی سٹرائی نہ ہو جائے یہاں پہ میرا گوشت گل چکا ہے جو پانی ہے وہ بھی آلمسٹ ڈرائی ہو چکا ہے یہاں پہ ہلکی سی بس یخنی رہ گئی ہے اب یہ سیخنی کو ہم لوگ ڈرائی کریں گے تیز آنچ پہ چولا چلا کے کھلائی ٹھیک ہے اب اس کو ہم تیز آنچ پہ رکھ دیں گے اور اچھی طرح سا سا چمچ چلاتے جائیں گے اور ہم اسے تب تک پکائیں گے کہ جب تک کہ گوشت ہمارا سارا پانی ایبزوب کر لیں گوشت بالکل نرم ہو جائے اور گوشت جو ہے وہ اپنا ہی گھی چھوڑنا شروع کر دیں بس ساتھ بند کریں اور آپ کی ریسپی تیار ہے اسے ڈیش آؤٹ کریں اور سبس میسے کو پر لمبی لمبی کارٹ کر ڈالنا نہ بھولیے گا جسے بہت ہی مزیدار اور یمی ٹیسٹ آتا ہے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری فیملی کی یہ فیوریٹ ریسپی ہے تو اس ریسپی کو لازمی ٹرائے دیجئے گا اور اپنا فیڈباک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا thank you very much kutab پیس